حضور چاہیں گے اور جنگ وہ کی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آگئے تو بات جڑی نا جڑی غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلاو جان وستے ٹنگا کمی جاری ہیں خالی کربلا رواندہ ہوئے لوگن اوہ کربلاوالا نہیں ہے اوہ کمین ہے اوہ صرف ہاں آلہ حضرت فرمایا اے میں اتھلی جل دے کدھر گئی ہو اے آلہ حضرت فرمایا ہے دویچ آپ نے فرمایا کہ آل بیعت کا ذکر لوگوں کو رولانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے اور فرمایا ہونا دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن آلہ حضرت فرمایا ہے حرام ہے فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن پھر جناب انہ نے القواقع بدرریج امام عبدالرعوف مناوی لکھیا جدو امام زین العبیدین مدینہ منورہ پہنچے تھے اے ہو جائے ایک آگیا ہے امام زین العبیدین کو کہا کہ بڑا افسوس ہویا امام زین العبیدین ہتھ کڑیا لگی حسن بیڑیاں پائیں حسن آپ نے انجھ اشارہ کیتا ہتھ کڑیاں بھی ٹوٹ گئی ہیں بیڑیاں بھی فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ وہ قوت ہون دیا زور نہیں لائیا بیٹھے من رضائی بس اتنی باتیں فرمایا قوت ہون دیا قوت ہون دیا زور نہیں لائیا بیٹھے من رضائی قوت ہون دیا زور نہیں لائیا بیٹھے من سلطان الہندینج بکواری کرن تے نوے لکھ کلمہ پڑے تے جنا تے صدقے ساریے چیزان حضور نے اتھے جنا نو کھلایا ہوئے ڈالے کرنا ایسی ایسی آلے بیعت تے ذکر کرنے ایسی ایسی نہیں قوت ہون دیا بس اتنی باتیں صرف اس تو زیادہ حضرت بریلوی فرما دینا حرام ہے گل کرنا ایتے توہینیں اپنی دھیدی کو گل کرنا میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی ایتے تسیبی انہوں بلان دیا کہتا ہو حضرت سکینہ رونیا رونیا گیا ایک دروازے دستک دیتی میں کہا تُو اپنی دھیدے بارے گل کر سکنا پتیا تُوہا لے بیعت شہزادیاں نے بارے بکواس کرنا جن کا آن چل نہ دیکھا میروں ماں نے ہونا دیا چادرہ اتنی ہے تو پھر دنیا کے میں قیم رہی نہ 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 بس قوت ہون دیا زور نہیں لایا بیٹھے من رضائیں دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دیس آئیں بس اتنی بات ہے اہل سنت اللہ حبیت یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ توجہ اے ہونو ایک ڈیڑھ دو صدی ہیں دی گالے حضرت سائن توقل شام بالوی سید بھی نہیں ہیں صرف فقیران حضورتی امت دی ولیان مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسے لوکانو فرمایا جنت ایک درخت ہے جڑا جنتی پانچ سو سال اتتے چڑے گا پھر پانچ سو سال تھلے اترے گا پانچ سو سال مسافتے اتے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا جڑے آپ نے مرید بیٹھے سے انہوں نے کیا حضورت جنتی نو سزا ہوئی کے نام ہویا پھر پانچ سو سال اتے چڑھو پھل ترٹنا ہے تم مالٹا پھر پانچ سو سال تھلے اے تے سزا ہوئی سائن صاحب سرمایا جلے ہو اے مطلب نہیں حدیثہ گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آنے دیا این جی گمرائی پھیل دی دو زانو ہو کے کسے تے سامنے بینا پہند ہے اے بی سی گھر نہیں سمجھا دی تو کالا کالا رسول اللہ گھر سمجھا سکنا حضرت سائن توقع شاہ امبالوی مسجد دی بیٹھے ہو سن مسجد دی دروازے تے شاتو تا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے آ درخت تووے جنتی آئے نشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے ہو دی گودے چاہ جائے گا تے جدو سائن صاحب نے اینج کیتا تے شاتو تا درخت سائن ساتھ والا چل پیا تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہے ہوں تے ٹھہرہ رہو میں آکھا صدیاں بعد سائن توقع شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہووے شارہ اینج کرے تے درخت چل پوے جے حسین نے رے فراتنو اینج کہندے اے تنی بات با آخر دعوان